سورج بھی غروب ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کل میں نے پھر بھی نکلنا ہے اور چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اگلے دن بھی نکلنا ہے لیکن اللہ کے سوا فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ آج آخری دن آ چکا ہے اور بیرے لبی نے عجب نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا اب نے کہا عورت روٹی پکا رہی ہوگی اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی اب تمہیں روٹی پکانے کے رواج بہت کم ہوگیا لیکن پھر بھی پکاتے ہیں روٹی پکا رہی ہوگی اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی ابھی توے پیٹ ڈالنے جا رہی ہو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے جگہ اس جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے میں اونٹ کو چارہ ڈالوں اور پھر میرا اونٹ کھائے اور پھر اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں اور دکاندار جھڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے اور گہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دس میٹر مجھے کپڑا چاہیے اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے ناپ 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 کے دس میٹر پانچ میٹر چار میٹر دو میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی کینچی یہاں ہے اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو سو پونڈ دینا ہے وہ گننے میں لگا ہوا ہے یہ کٹنے میں لگا ہوا ہے اور دور کھیت میں کھیت میں ایک آدمی حل چلا رہا ہے اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائی ورڈ کر رہا ہے اور ادھر بازار میں جلدی جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں جاؤ والے ایک نہ والا موں میں ہے ایک ہاتھ میں بھاگے جا رہے ہیں میں آج لیٹ ہو چکا ہوں میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے میرا سکول کا ٹائم جا رہا ہے یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا بولٹن اٹھے گا انگلینڈ اٹھے گا امریکہ اٹھے گا